جرمن نظات پاکستانی مسیحہ ڈاکٹر رتفاؤ نے انسانیت کی خدمت کی جو بنیاد ڈالی وہ اب تناور درخ بن چکی ہے کور جیسے مرز سے پاکستانیوں کو نجات دلائی اور ٹی بی جیسے خطرناک مرز کے خاتمے کے لیے کام شروع کیا ٹی بی ایک متعدی یعنی ایک سے دوسرے فرد کو لگنے والی بیماری ہے جو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے مگر عموماً فیپڑوں کو نشانہ بناتی ہے بلغم زدہ خاصی ٹی بی کی خاص نشانی ہے پاکستان ٹی بی سے متاثرہ ممالک کی فیرس میں پانچویں نمبر پر ہے جہاں اس مرز کے پانچ سے سات لاکھ مریض ہیں اور سالانہ ستر ہزار اموات ہوتی ہیں سگریٹ پیتے ہیں جو لوگ ان کے فیپڑے سگریٹ کی ویسے کمزور رہیاتے ہیں ان کے فیپڑوں کے نالیے کمزور رہیاتے ہیں ایسے لوگوں کی قوت مدافعت بڑی ایمیٹی کم ہو جاتی ہے تو ان کو ٹی بی ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ کون مائے سے کام کرتے ہیں جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کے فیپڑوں میں کوئی جا سکتی ہے جراسیم بیکٹریہ وغیرہ یہ ایک جان لیوہ لیکن قابل علاج مرض ہے جس کی روک تھام کے لیے میری ایڈیلیٹ کے ایک سو ستر مراکز میں متاثرہ مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے جس پوزیشن میں یہاں پہ میں آئی تھی ایمبولیس میں آئی تھی میں میں بیٹ پہ بھی جو ہے نا مدب ایک سائٹ پہ میں تھی ایک ہفتے تک میں نے کروٹ نہیں بدلی دوسرے سائٹ پہ مدب ایک ہی سائٹ پہ میں پھڑی ہوئی اب الحمدللہ اتنا ہے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو نظر آ رہے کہ میں کھڑی ہوئی ہوں ایک مہینے دیل مہینے میں نے کام نہیں کیا مجھ سے بیٹھے ہی نہیں جاتا تھا اس کے بعد پھر میں یہاں آیا یہاں کی دوائیں تھائیں ٹی بی اور کوڑ غریب علاقوں میں پائی جاتی ہیں جہاں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ڈاکٹر رتفاؤ نے اپنی زندگی ہی میں ٹی بی کے خاتمے کے لیے کام شروع کر دیا تھا کٹریک فیکٹر ہے لیکن میجر فیکٹر جسے کہتے ہیں وہ سائز آف دی فیملی ہوتا ہے اور کراچی میں آپ کو پتا ہے ایوری سپیس ان کراچی is very precious تو گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ ایک گھر میں ٹین پیپل ایک انفیکٹیٹ ہوتا ہے تو وہ لوز انواریمنٹ کی وجہ سے وہ دوسروں کو انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے ایک دور میں ٹی بی لا علاج مرض تھا اور متاثرہ شخص خون تھوکتے تھوکتے موت کے موہ میں چلا جاتا تھا اب چھے ماہ کے علاج سے اس بیماری سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جرمن نظات پاکستانی مسیحہ ڈاکٹر رتفاؤ تو دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن انسانیت کی خدمت کا ان کا مشن اب بھی جاری ہے رتفاؤ سینٹرز نے کور جیسے موزی مرض پر کابو پانے کے بعد ٹی بی کے خاتمے کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہے کیمرامین عمران خالد کے ساتھ حامد و رحمان دنیا نیوز کراچی موسیقی